بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے کام کیا جاتا ہے لیکن انفورچنٹلی پاکستان میں جب سے الیکشن ہوئے ہمیں یہ تمام چیزیں نظر نہیں آئیں اور الیکشن سے پہلے اقتدار کی کرسی تک کیسے پہنچنا ہے فارم سنتالیس کے ذریعے حکومت بنانی ہے اقتدار میں آئے تو کس قسم کی قانون سازی کر کے کسی کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے اور پھر اپنا اس کرسی پر زیادہ دیر تک ٹکے رہنے کے لیے آپ کو ایک حکم تملی بنانی ہے یہی سب کچھ ہوتا رہا اور حکومت بن گئی آئی ایم ایف معیشت یہ تمام چیزیں الیکشن سے پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ہم جب آئی ایم ایف کی بات کرتے نا تو آئی ایم ایف پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کی بات نہیں کرتا بلکہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خزانے خالی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں دنیا سے سرمایہ کاری آ نہیں رہی ملک کو چلانا ہے تیل ختم ہو جائے گا کارخانے بند ہو جائیں گے بجلی نہیں بن سکے گی ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں کرز کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے ذریعے بیل آؤٹ پلان لیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے جو پیسے ملتے ہیں آپ اس پیسے سے اپنی حکومت چلاتے ہیں اور عوام کی نظروں میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو جب سے ہم آئے ہم نے اس ملک کو ٹھیک کر دیا لیکن پتہ آپ کو بعد میں چلتا ہے جب حکومت ختم ہو جاتی ہے اور حکومت چلی جاتی ہے کہ کتنی ایکنومک مائنز بچھا کر جانے والا گیا اور وہ ایک ایک کر کے پھٹ رہی ہیں شہباز حکومت جب سے آئیے جی انہوں نے ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کو تندو عمران خان کی کیسز بڑھائی جائیں عمران خان کے کیسز میں پروسیکیوشن کا کردار ملک کی انہوں نے فکر نہیں کی یا پھر ہمارے محترم عزت ماب جناب سرکار شباز شریف صاحب جس طرح سے ان کا رویہ رہا اور جس طرح سے وہ باتیں کرتے تھے کہ بیگرز کارنٹ بی چوزرز یہ گیان جو ہے وہ ہمیں پڑھایا گیا اور انہوں نے اب ایک بڑا سا کشکول بنا کر وہ ملک و ملکی پھریں گے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ خیرات اکٹھی کریں گے یہی پاکستان کے نصیب میں اور پاکستان کے جس طرح سے حکومت بنی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کوشش تو کرتے کچھ کر کے تو دکھاتے لیکن ایسا نہیں ہوا ایسے حالات میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کی عوام کو کفائت شاری پاکستان کی حکومت کو کفائت شاری پاکستان کی حکومت جب تک ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر نہیں آ جاتی ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جس سے ہماری معیشت کے اوپر بوجھ نہ پڑے لیکن ویورس ہوا کیا ہے یہاں پر سونے پر سواگا یہ ہوا کہ وہ حکومت جو ہمیں گیان دیتی رہی کیا گیان دیتی رہی ایک تقریر کیجی شہباز شریف صاحب نے اور اس تقریر کے اندر یہ کہا کہ ان کے دفتر میں چائے کا ہر کب ادھار کے پیسوں سے خریدا جاتا ہے محترم اس ملک کے اندر ہماری تین نسلیں جو اس دنیا میں نہیں آئی نا وہ بھی مقروض ہو چکی ہیں اور آپ کی غلط پالسیز کی وجہ سے ہر حکومت آتی ہے ہمارے بچوں ہماری آنے والی نسلوں کے نام پر بھی کرزہ آپ لے لیتے ہیں اور جاتے جاتے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وقت نہیں دیا گیا کاش آپ اپنی پالسیز کو غور سے دیکھیں اور عوام کاش ان کے روئیوں کو غور سے دیکھیں چونکہ ہوا یہ جی خبر آپ کو دے دوں کہ وضیعظم ہاؤس کا جو عملہ نا گریٹ ون سے گریٹ سکسٹین تک کا ان کو چار تنخائیں بطور بونس جویں وہ دی جا رہی ہیں کاکٹ صاحب کی حکومت تھی تب بھی یہ کام کیا گیا اور اب محمد اورنگزیف صاحب جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا اور چار تنخائیں جو وضیعظم ہاؤس کا سٹاف ہے اس کو دی گئی ہیں قوم یہ ضرور سوال کر رہی ہوگی اور پریشان بھی ہوگی کہ یار ہم نے سیاستدانوں کے بچوں کے لیے ریلیف جو ہے وہ دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے دونوں کو دیکھا ہم نے سیاستدانوں کو اپنے لیے ریلیف دیتے ہوئے دیکھا ہم نے پروٹوکول اور مہنگی مہنگی گاڑیاں اور ہیلیکاپٹرز سیاستدانوں کو اپنے لیے خریدتے ہوئے دیکھا جو پروٹوکول چلے گا اس میں کتنی گاڑیاں ہوں گی اور کتنا لمبا پروٹوکول ہوگا یہ سب کچھ بھی دیکھا لیکن ہم نے سیاستدانوں کے بچوں کے بعد ان کے ملازمین اور جو قومی ملازمین ہیں جو سرکار کے ملازم ہیں یعنی سرکار اور عوام کے ملازم ہیں ان کو نوازتے ہوئے یہ پہلی بار دیکھا ہے آپ مکروز ہیں خواج آسی صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے جی اعلام نہیں ہم کر سکتے ہیں اعلام نہیں کر سکتے تو گھر جاؤ پاکستان کی عوام کی پیسوں کے اوپر جو تم جا کر عمرے کرتے ہو اور مختلف ملکوں کے دورے کرتے ہو بند کرو ان دوروں کو ایک تصویر شباز شریف صاحب کی جو ہے وہ سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ جی اس وقت موجود ہے تو وہ بھائی بھی سوچتا ہوگا کہ یار پھر مانگنے آگئے یہ ہماری عزت ہے دنیا کے اندر اور شباز شریف صاحب جو ہے وہ بے شک مانگنے کہے ہیں اور سرمایہ کاری جس کو آپ نے سرمایہ کاری کا نام دیا جی وہ مانگنا ہوتا ہے وہ خیرات ہوتی ہے آپ کو شاید سر سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن قوم کو سمجھا چکی ہے کہ سرمایہ کاری جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ خیرات ہے خدا کے لیے ہماری مدد کر دیں ہمارے کارخانے بند ہو جائیں گے ہمارے کارخانے میاں صاحب رہی نہیں رہے ہیں ہی نہیں جن کو آپ نے بند کرنا تھا وہ بند کر چکے اور اب یہ ملک جو ہے وہ خیرات چندہ اور زکاة پر چلے گا شباز شریف صاحب جب تک اس حکومت پر رہیں گے وضیعظم رہیں گے مجھے اس ملک کے حالات یہی نظر آ رہے ہیں ایک ایسا بغیر ریڈ کی ہڈی کے وضیعظم ایک ایسا وضیعظم جس کے پلے جو ہے گھر کا منڈیٹ بھی نہیں ہے عوامی منڈیٹ تو بہت دور کی بات ہے وہ ملک کو کیا چلائے کا اور جتنی انہیں عربی آتی ہے انہوں نے ساری کی ساری وہاں پر جھاڑ دی ہوگی کہ جناب میں بھی عربی سکھتا تھے مجھے اسی ورائٹی کے اوپر جو ہے وہ کچھ پیسے جو ہے ادھار دے دی جائیں تاکہ بھے اپنے ملک کو جا کر چلا ہو پاکستان میں نا دنیا کے سارے موسم ہے یہ بہت ری ہے ری جی ایسا کہیں نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان میں خوشحالی کا موسم نہیں لاسکے ہمارے مسائل ایسے ہیں بورڈرز دونوں طرف ایسے دشمن ہمارے سنوں پر بیٹھا ہے ہماری پولیسیز ایسی جو مقصود سٹولے کو نوازتی ہیں ہمارے اقتدار کی جو جنگ ہے جو گیم آف تھرونز بنا ہوا ہے ہم اس گیم سے نہ باہر آ رہے ہیں نہ ہی آنے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے مل کر کھیل رہے ہیں گیم آف تھرونز کہ کس کا بندہ کون اور کس پارٹی کا اور کیسے بیٹھے گا اس کے اوپر پلاننگ رات دن ہوتی ہے اور یہی پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑی حقیقت ہے کشکول اور شہباز شریف اور دونوں کا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے اور انہوں نے اب اس میں پاکستان کی عوام کو بھی شامل کر لیا ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اس سے متعلقہ یہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ بلوں میں اضافہ بہنگائی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ اور سرمایہ کاری یہ سب چیزیں چیلنجز ہیں پاکستان کی حکومت کے لیے شہباز حکومت کے لیے لیکن ہم دوسری طرف کیا کر رہے ہیں ہم چار چار تنخائیں جو ہیں وہ نواز رہے ہیں ان لوگوں کو محمد اورنگزیب کی جو ٹیم ہے باقی لوگوں کی ٹیم ہے تاکر صاحب نے بھی یہ کیا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ جس بنیاد پر یہ دیا گیا کہا یہ گیا کہ جناب ٹاسک پورے کرنے پر یہ چار تنخائیں دی گئی تو جناب باقی سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو بھی آپ نواز دیں جو قومیں مکروز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے بہیو نہیں کرتی ایسے سے بادشاہ سلامت بہیو کرتے ہیں اور بادشاہوں کی اور بیربلوں کی حکومت ہے آپ چاہیں جس کو نواز دیں اور جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن پاکستان کی عوام یہ اب آپ سے ضرور سوال کرے گی اسی لیے اسے پاکستان کے میڈیا کے اوپر بقاعدہ طور پر ہائلائٹ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا کیونکہ عوام تنگ آگئی ہے اور لوگوں کا گزارہ نہیں ہو رہا دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی لوگ روزوں کے اندر ایک اچھی افطاری اپنے بچوں کو مہیا نہیں کر سکتے یہ ہمارے حالات ہیں اور ہم پاکستان کی عوام کے پیسے کے اوپر جہاز چلاتے ہیں اور اس جہاز میں اپنے تمام چاہنے والوں کو پیار کرنے والوں کو بٹھاتے ہیں اور عمرے کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سرمایہ کاری لینے کے لیے گئے تو خدا کا خوف کھائیں آپ کی حکومت اور آپ کا یہ راج بہت جلدی ختم ہوگا اور راج پاکستان کی عوام بہت جلدی کرے گی ویروز میں آپ کو ناکہ خبر یہ بھی دے دوں اور یہ رانہ سناولہ صاحب چونکہ وہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں سیاسی استحکام کی اور پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی جسے یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں خاموش رہنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کہا گیا کچھ باتیں جو انہوں نے کہی کہ کیسز خان صاحب پر درست بنے لیکن ان کو سزائیں جس طریقے سے دی گئی اس سے ان کو سیاسی فائدہ ہوا جو سزا ہوتی ہے وہ سزا ہوتی ہے اور ان کیسز کے اندر کچھ نہیں تھا اور آپ نے جس طریقے سے سزائیں دی وہ اسی طرح سے سزائیں مل سکتی تھی اگر میرٹ پر یہ کیس چلایا جاتا تو یہ سزائیں نہیں بنتی تھی اس لیے آپ کو اپنے اس بیان کے اوپر آپ جو سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بہت خوبی جانتی ہے کہ یہ سیاست اصل میں ہے کیا عمران خان پر جو کیسز بنے اس کا حوالہ انہوں نے دیا پھر کیا سیاسی حل ہے رانسول اللہ صاحب جو ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ملک اس وقت شدید سیاسی اور معاشی حضرت میں استحقام کا شکار ہے سیاسی بران ختم کرنے کے لیے سیاسی طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے تو بلائیں خان صاحب کو باہر اور وہ کرے گا بات دنیا سے پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کی قوم سے اور پاکستان کی نوجوان سے کہ آپ نے اس ملک کے اندر رہنا ہے بھاگنا نہیں ہے جانا نہیں ہے اس ملک کو چھوڑ کر اس کے حالات کو مقابلہ کریں ہم تمہیں تمہارا مستقبل جو ہے وہ دیں گے اور تمہارے بچوں کا اور ان کے بچوں کا جن کو مقروض بنا دیا ان حکومتوں نے ہم اس جو یہ مقروض ہیں ہم ان کو ریلیس کروائیں گے کریں عمران خان کو ریلیس کیونکہ عوام کا ووٹ اور عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے وہ طاقتیں جن کو جمہوری ہم نہیں کہہ سکتے جو جمہوری نہیں ہے وہ پاکستان کی عوام کی اور نوجوانوں کی خاص طور پر نمائندگی نہیں کر سکتے چونکہ ان کے پاس وہ منڈیٹ موجود نہیں ہے جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے عوام اور ایک ہوتا ہے جمہور اور ایک جمہور کے ذریعے یعنی عوام کے ذریعے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ایک حکومت بناتے ہیں جب وہ حکومت اقتدار میں نہیں آئے گی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مسائل کا حل بہتر انداز میں کر سکتی ہے اور آپ کسی اور کو بٹھا دیں گے تو پھر پاپولر ڈیسیئنز نہیں ہوں گے پھر ایسے فیصلے ہوں گے جو کسی اور کے فیصلے ہیں جو کسی اور سے یعنی کچھ ساکتیں آپ سے کروائیں گی کیونکہ آپ کو کرسی پر بٹھایا ہے نا پھر اس کی قیمت تو آپ کو ادا کرنا پڑے گی اور پھر جب آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو اس سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اور یہی کچھ اس وقت ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو رانا صلی اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عدم استحقام سیاسی استحقام اور معاشی استحقام پائی جان پہلے قیدی نمبر 804 نمت اسے رہا کرو اور پھر آپ نے پاکستان کی ترقی کو دیکھنا ہے کیونکہ لوگوں میں جو بحیثیت ایک قوم جستجو کی اور ایک جو عرج ہوتی ہے نا وہ ہمیں اب نظر نہیں آتی کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو سرویز آ رہے ہیں اور پاکستان کی کاروباری عبادی جو گیلپ سروی جو منظور نظر جو کمپنیز ہیں وہ یہ سرویز کروا رہی ہیں اس حکومت کی اور بتا رہی ہیں کہ سیاسی جو طبقہ ہے انہوں نے آپ پر عدم اعتماد کا احسار کر دیا 71 فیصد کاروباری شخصیات اگر یہ کہیں کہ شباز شریف کے پلے کچھ نہیں ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے اور پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے تو پھر آپ کس طرح بات مانیں گے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ 75 فیصد سیاسی یہ کاروباری شخصیات نہیں ہیں بلکہ یہ کاروباری شخصیات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ لاؤ ایک قیدی نمبر 804 کو اور وہ اس ملک کے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکے گا ویورز ایک ہوتی ہے دنیا بھر میں آپ کی ایک ریپوٹیشن لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں میں نے آپ کو اس تصویر کا حوالہ دیا تو کارون پرنس کیا سوچ رہا ہوگا آگے منگن والے یہ ہی کہا ہوگا نا آگے پھر منگن والے کے پیجن ملک نہیں چل رہیا دوستو کی کرنا ہے پاکستان کو کون چلاتا ہے پاکستان کو تو یہ لوگ چلاتے ہیں نا جو خیرات لے کر جو خیرات دیتے ہیں پھر آپ سے وہ تقاضی بھی کریں گے میں آپ کو نئے خبر یہ دے دیتا ہوں اور وقت سے پہلے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اگری کلچر لینڈ اینجی یہ بہت سارے میڈل ایسٹ کے ممالک کو ٹھیکے پر دے دنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور زمین ہماری ہوگی خون پسینہ ہمارا ہوگا لیکن جو پھل ہے وہ کوئی اور کھائے گا اور کیا ہونے جا رہا ہے اس زمین کو استعمال کیا جائے گا اپنے ممالک کی بھوک مٹانے کے لیے اور سرمایہ کاری جو کہہ رہے نا کہ سرمایہ کاری ہم کرنے جا رہے ہیں ہماری زرعی زمین بہت ساری ایسی ہوگی جسے ٹھیکے پر دے کر غریب کاشتکار کا جو آخری سہارا ہے اور پاکستان جو کبھی اگری کلچر ملک ہوا کرتا تھا نا زرعی ملک یار آپ ایک ایسی ریولوشن لے کر آ سکتے ہیں آپ دنیا کو جو آپ کی جو فوٹ سپلائی لائن ہے وہ آپ زبردست قسم کی بنا کر دے سکتے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یا تو ہم زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اور زمینیں اگر ہمارے پاس آ جائیں تو انہیں جو فصل کھڑی ہوتی ہے وہ کسان سے ہم خریدتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے اسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد وہ آپ ڈالروں میں پیسے کماتے ہیں یہ پاکستان میں اگری کلچر لینڈ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر مزید بھی انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ یہ کن کمپنیز کے ساتھ معاہدہ کیے جا رہے ہیں ان کی شرائط کیا ہے اور اس کا پاکستان کی جو اگری کلچر لینڈ اور اگری کلچر کی اوپر کیا اثرات جو ہے مرتب ہوں گے اچھے تو نہیں ہوں گے جی پہلے انڈرسٹری ختم کر دی ساری انڈرسٹری جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں اس وقت ہے میں بنگلہ دیش کیا اور میں نے وہاں پہ کارخانوں کے حالات دیکھے آپ کو سن کر جو ہے وہ پریشانی یہ ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے برینڈز جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں بنتے ہیں made in انڈیا انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے برینڈز بن رہے ہیں ویتنام میں بن رہے ہیں چائنہ میں تو خیر بنتے ہی ہیں لیکن بنگلہ دیش آپ سے آگے کیسے نکل گیا ایسا ملک جس کے پاس جس کے حالات ہمارے سے کچھ جارہ مختلف نہیں ہے ہمارے بات جو ہے وہ ازاد ہوا اور ازاد کیوں ہوا ہماری غلطیوں کی ویسے آج وہ دنیا میں یہ جو آپ کا برینڈز ہیں اور آپ کی جتنی بھی یہ جو کپڑا اور جتنا بھی دنیا میں آپ کی یہ جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی اس میں لیڈ کر رہا ہے آپ کا بنگلہ دیش اور پھر انفورچنٹ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا بھر میں میں کل پاکستان میں کسی سے بات کر رہا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب انسولین نہیں مل رہی ایک خاص قسم کی کوئی کمپنی ہوتی ہے تو میں نے پوچھا یہ کیوں نہیں مل رہی کہتے ہیں جی ملتی ہے لیکن بلیک میں ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قیمت اس کی چار سو پچتر روپے ایک ڈبی کی ہے یعنی جو بھی اس کی قانٹیٹی ہوگی لیکن ہم آپ کو پانچ سو پچتر روپے میں دیں گے یعنی سو روپے وہ ایک سا کمارے ہیں جو انہوں نے لازمی لینی ہوتی تھی اے زیڈ ایم اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اے زیڈ ایم جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے جو رسک ہے آپ کے ہارٹ کا یعنی ہارٹ اٹیک کا اور ایک دوائی وہ گلوکوما کی بھی لیا کرتے تھے تو اے زیڈ ایم اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ بہت ہی ضروری ڈاکٹرز دیتے تھے اس کی کیمہ جو ہے نا پروڈکشن کیمہ وہ کوئی آٹھ سے دس روپے تھی پاکستانی لیکن میں خود ڈھائی ڈھائی ہزار روپے کا وہ پتہ جو ہے وہ لاکر اپنے والد صاحب کو دیا کرتا تھا کیونکہ مارکٹ میں وہ موجود نہیں ہے اور مارکٹ میں جن کے پاس وہ لائسنس تا بنانے کا انہوں نے بنائی نہیں اور بنا رہے تھے لیکن اندر لکھاتے جو دوائی دس روپے میں چودہ روپے میں بیس روپے میں مارکٹ میں بکتی تھی وہی دوائی ڈھائی ڈھائی ہزار پے کی ڈبی جو ہے وہ بک رہی تھی تو یہ یہ ہم نے پاکستان کے اندر کیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں ہماری کوئی ایک دوائی بھی جو ہے نا جی وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اور بھارت کی تافیزاری ہوں گی سری لنکاوں کی بھی لیکن پاکستان کی انفورچنیٹ کوئی ایک سنگل دوائی بھی نہیں ہے چونکہ ہم خیرات مانگ رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ خیرات پر چل رہا ہے مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ خیرات چونکہ ہمیں خیرات ہی ملی ہے ایورسے میں اور ہمیں کچھ نہیں ملا اور یہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں اور سیاستدانوں کا جب آج اس الیکشن میں پاکستان کے عوام نے گرمان پکڑا تو کیا ہوا اس گرمان کو چھڑا کر انہیں اقتدار پر بٹھا دیا گیا رانہ سناؤلہ صاحب جو اینجی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی حکومت کرے گی لیکن اس کے ساتھ سیاست بھی کریں یعنی وہ پارٹی کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہر بات کا سر جھکا کر تسلیم نہ کیا جائے انہوں نے نا ایک جملہ جو ہے وہ کہا تھا محسن نکوی صاحب کے لیے اور محسن نکوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ جناب آپ جو ہیں جو حکم کریں ویسا ہی ہوگا یعنی آپ وزیر داخلہ کیا وزیعظم بھی بن سکتے تھے لیکن ہمارے بھی کچھ جو ہے وہ خیال کریں اور میں کیری کر کے بیٹھا ہوں جیل جانے کی اور میں نے شیریہ فریدی کو بھی خیال رکھا کہ اسے کسی قسم کی جیل میں تکلیف جو ہے وہ نہ ملے اور میں عمران خان کے لیے بھی یہی جو ہے وہ سوچ رکھتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ رانہ سلام اللہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوے لطیف صاحب ہیں انہیں ایک اشارہ جو ہے وہ مل گیا کہ جناب خاموشی اختیار کریں نہیں تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا ابیورز کچھ چیزیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے تناظر میں اور یہ جو علی زفر صاحب لطیف خوصہ باقی لوگ جو سب دعوے کر رہے تھے کہ خان صاحب اور میں نے کل اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی کی دس نکات دس دروازے کھولے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اس میں نا جی ایک ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ کچھ جنرلسٹ اب ایک محول یہ بنا رہے ہیں ٹویٹس کر کے کہ جناب جنہوں نے نو مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ان کے ساتھ جو ہے باتشیت نہیں کی جائے گی اچھا نو مئی میں کسی بھی سیاسی رہنما کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی آپ نے یہ بات یاد رکھ رہی ہے جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کی سزائیں یعنی کچھ ملٹری کورٹ سے کچھ سزائیں سنائی اور آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ ضرور جو آگے بڑھے گا اگر کوئی ملٹری کورٹ سے یا پھر کسی سادہ عدالت سے بھی سزا کسی سیاسی رہنما اس کی حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اگر آپ کے پاس ثبوت بھی تھے اور ثبوتوں کی بنیاد پر کیس ثابت کیا گیا کہ انہوں نے نو مئی میں ملوث تھے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ابھی تک کسی سیاسی رہنما پر یہ نو مئی والا جو معاملہ آنا وہ ثابت نہیں ہوا تو یہ ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا عدالتوں میں کیسز عدالتوں سے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کیس عدالت کے اندر چلتا ہے اور ایک کیس میڈیا پر چلتا ہے منپسند صحافی منپسند برگیڈ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ کیا کرتی ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ملزم ملزم نہیں بلکہ وہ مجرم ہے خان صاحب کے کیس میں بھی یہی ہوا اور پھر دوسری طرف جو رہائی والا معاملہ ہے عمران خان کا اسے بھی اسی انداز میں کانٹریورشل بنایا جا رہا ہے کہ نو مئی میں جو ملویس ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت رہی ہوگی پھر ویورز ایک اور بات بڑی امپورنٹ تھی اور یہ اسی حلقے کے یعنی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ صحافیوں نے یہ بات کہی اور ان کا ان کا نظریہ یہ ہے کہ مشورہ بھی ہو رہا ہے اداروں کے اندر کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے اپریل یا مئی میں ان کی رہائی ہوگی لیکن ان پر کیسز برکار رکھے جائیں گے کیسز اس لیے برکار رکھے جائیں گے کہ وہ مضامت نہ کریں کیونکہ دیکھیں جی خان صاحب جب باہر آئیں گے نا پھر مضامت تو ہوگی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب باہر آ کر بات نہیں کریں گے اگر جو شخص جیل میں بیٹھ کر چور کو چور کہہ رہا ہے اور انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے باتیں گئی تو وہ باہر آ کر کہا یہ باتیں نہیں کریں گے وہ کریں گے اور وہ لازمی کریں گے اور میں آپ کو ویورز یہ بتا دوں کہ کوئی بھی راج اور کوئی بھی حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اب انسان کی تاریخ جو ہے جنہوں نے خدای کے دعوے کیے وہ نست و نابود ہو گئے جنہوں نے جنتیں بنائی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے اور اس سے پہلے موت نے ان کو آ کر گھر لیا تو یہ کونسا اقتدار ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا خدا کی لاتھی بے آواز ہے اور جب وہ پڑتی ہے نا تو پھر لگ پتا جاتا ہے اور حکومتیں ختم ہوں گی اور راج کرے گی خلق خدا میرا تو جناب یہی نعرہ ہے اور یہ نعرہ ہم انشاءاللہ لگاتے رہیں گے چونکہ پاکستان کی عوام کے بغیر یہ نظام کچھ نہیں ہے جس کی آپ سنتے نہیں ہیں جس کی آپ مانتے نہیں ہیں اور ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا اپنی کمنٹ سے ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کے نمات بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکمہ